اللہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے دو مسئلے میں بتاتا ہوں ایک نماز کا ایک وضو کا ہے اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہیں استنجہ کر کے آئے پشاپ کر کے باہر آئے وضو کرنے کے لئے بیٹے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کترہ ٹپک رہا ہے یا پشاپ کا کترہ پھر سے نکل گیا ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے پھر گئے وہ پھر دھو کر کے آئے پھر لگا کہ نہیں پشاپ کا کترہ نکل رہا ہے یہ اتمنان نہیں ہوتا کچھ لوگوں حالانکہ استنجہ کریں آپ پورا اس میں استبرہ ہے یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری کترہ نکال نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لئے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے پشاپ کا کترہ نکلا اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لئے ایک نمبر ون یہ وضو کا مسئلہ اس کا بھی حکم میں بتاؤں دوسرا مسئلہ سن لیں نماز چار رکعات زور کی پڑھنے کے لئے کھڑے تھے یا چار رکعات اثر یا عیشہ کی دو رکعات پڑے تیسری رکعات میں کھڑے ہوئے تھے اب شک ہونے لگا کہ یہ دوسری ہے کی تیسری ہے تیسری میں کھڑے تھے یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کی تیسری ہوگی ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے آپ وضو کا دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا پہلا والا جو مسئلہ ہے پشاپ کے کترے کا پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھلو ایک بار ایسا ہوا کہ پشاپ کا کترہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے جاؤ دھل کے آجاؤ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھاؤ ایسا لگا کہ پشاپ کا کترہ ٹپک گیا جاؤ دھل کے آجاؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگاؤ اس کو بھی دھلو تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے دھلو اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے آپ نہیں جانا اس کے بعد اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے تمہیں لگ رہا ہے کہ پشاپ کے کترے ٹپک رہے ہیں ٹپک نہ دو تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو پانی پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو کیوں اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پشاپ کا کترہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے میرا چھڑکا ہوا پانی اچھا ایسا کیوں کرائے گیا شک تو ہو رہا ہے سنے فقہ اکرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے کس کی کرنی ہے اللہ کو رازی کرنا ہے اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں اگر تُو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لئے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تُو شیطان کی پیروی کرنا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کسرت سے تُو کرنے لگ گیا جب شیطان وسوسے ڈالا اٹھ گئے جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا میرے مولا کی عبادت کروں دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر تین میں چار میں شک ہو ایک بار ہو گیا تو چلو دورا لو دو بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکھاتیں پڑھ لو اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یا ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے آپ سمجھ رہے ہیں یہ دو مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے تو میں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیوٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا جیتا ہے فضول چیز میں لگا جیتا ہے